امریکی راشترپتی جو بائیڈن ویتنام کے لیے روانہ ہو گئے اس سے پہلے وہ صبح صبح باپو کی سمادھی ستھل پہنچے تھے اس کے بعد ان کا قافلہ سیرہ ائرپورٹ پہنچا جہاں سے وہ ویتنام کے لیے روانہ ہو گئے وہاں سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی ادھیکاریوں کو یو ایس پرسیڈنٹ کے یہاں سے جانے کے پروگرام کی جانکاری تھی سیرہ باپو کی سمادھی پر پہنچنے کے بعد یو ایس پرسیڈنٹ کا قافلہ ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوا بھارت میں جی ٹوئنٹی کے سفل آئوجن کے بعد امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن نے رویبار کو راجگھاٹ پر مہاتما گاندھی کس مارک پر انہیں شردھانجلی اتبیت کی اس کے بعد وہ ویتنام کی یاترہ کے لیے روانہ ہو گئے امریکہ کے راشترپتی کے روپ میں بھارت کی اپنی پہلی یاترہ کے تحت بائیڈن دو دیوستی جی ٹوئنٹی شکھر سمیلن میں حصہ لینے کے لیے شکروار کو راشترے رازدھانی پہنچے تھے انہوں نے اسے دن پردھان منتری نارندر موڈی کے ساتھ دوی پکشے وارتہ کر لی تھی اپنی پچاس منٹ سے زیادہ کی باتچیت میں موڈی اور بائیڈن نے دوی پکشے پرمک رکشہ ساجداری کو اور گہرا اور ویوید بنانے کا سنکرپ لیا بائیڈن نے بھارتوارہ اکتیس ڈرون کی خرید اور جٹ انجن کو مل کر وکسٹ کرنے کے دشاں میں آگے بڑھنے کا سواگت کیا بائیڈن نے شنیوار کو جی ٹوئنٹی شکھر سمیلن کے پرمک ستروں میں بھی بھاگ لیا اس کے بعد وہ ویتنام کے لیے روانہ ہو گئے اس سے پہلے شنیوار کو جو بائیڈن نے جی ٹوئنٹی کے منج سے انڈیا میڈل ایسٹ یوروپ اکانومک کوریڈور کا اعلان کر کے چین کے ون روڈ ون بیلٹ پر یوچنا کی ہوا نکال دی امریکی راشترپتی نے کہا کہ انڈیا میڈل ایسٹ یوروپ اکانومک کوریڈور کو دنیا کے آٹھ دیش مل کر بنائیں گے یہ بھارت سے اسرائیل اور یوروپ تک جائے گا پی اے موڈی اور جو بائیڈن کے اس دعو سے چین کے بازار میں بھوچا آلا سکتا ہے سمیٹکار عویوار کو دوسرا دن ہے صبح صبح کئی راشتروں کے پرمک باپو کی سمادھی اسطل پہنچے وہاں ہی پر امریکی راشترپتی جو بائیڈن سمیت کئی ہستیاں صبح صبح راجگھاٹ پر دکھیں پی اے موڈی نے سبھی مہمانوں کا اسواگت کیا اس دوران ٹرافک اور سیکیورٹی کے ویاپک بندوبست کیے گئے تھے رنگ روڈ کو بھی سیل کر دیا گیا تھا جو بائیڈن ہنوئی ویتنام ہوتے ہوئے ہی امریکہ جائیں گے ان کے جانے کے لیے سورکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے بائیڈن ائر فورس ون ائرکرافٹ سے شکروبار کو بھارت پہنچے تھے امریکی راشترپتی جس روٹ سے گئے اس پوری سڑک پر سیکیورٹی ٹائپ تھی روٹ پر ہونے والی ہر گتیویدھی پر نظر رکھا گیا تھا امریکہ لگاتار ویتنام کے ساتھ اپنے رشتوں کو صدھارنے کی کوشش میں لگا ہے ایسے میں چین کی پریشانی بڑھ سکتی ہے بائیڈن اور ویتنامی مہاسچیف گوین فو ٹرونگ ہنوئی میں ملیں گے امید ہے وہ آرثک صحیحوں کو مضبوط کرنے کی یوجنا کی گھوشنا کریں گے اس سے چین کی ٹینشن اور بڑھ سکتی ہے دراصل چین اور ویتنام کے ویپارک سمبند بہت مضبوط ہیں اس کے باوجود بھی دونوں دیشوں کے بیچ کافی گہرے متبھید ہیں شیطر میں چین کے بڑھتے سینے اور آرثک پربھاو کے بیچ بائیڈن کا دکشن پورو ایشیا میں سمبندھوں کو صدھارنے اور وستارت کرنے پر زور دینا چین کے لئے مشکل کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ چین اور روس دونوں لمبے سمیسے ویتنام کے لئے پرمخ بیعا پارک ساجدار کے روپ میں کام کر رہے ہیں چین کے سیما ہنوئی سے ساٹھ میل سے کم ہے اور چین کے کئی پڑوسیوں کی طرح ویتنام کا بھی دکشن چین ساگر میں بیجنگ کے ساتھ سمدری اور کشیترے بیوات ہے ویڈیو ڈیسک امروجالا ڈاٹ کام امروجالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمارٹ ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امروجالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امروجالا نشبکش نربی نرانتر